ہمارے دیش بھارت کی پرمبرک زمین میں کئی ایسے راز دفن ہے جو کئی سالوں بعد آج بھی انسلجے ہیں یہ رہ سے کچھ ایسے ہیں جنہیں جتنا سلجھانے کی کوشش کی جائے یہ اتنا ہی اُلجتے جاتے ہیں ایسا ہی ایک راز راجستان کے جیسل میرزلے کے کلدھارا گاؤں میں بھی دفن ہے یہ گاؤں پچھلے ایک سو ستر سالوں سے ویران پڑا ہے ایک ایسا گاؤں جو راتوں رات ویران ہو گیا اور صدیوں سے لوگ آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ آخر اس گاؤں کے ویران ہونے کا راز کیا ہے کلدھارا گاؤں کی ویران ہونے کو لے کر ایک عجیب و غریب رہ سے ہے دراصل کلدھارا کی کہانی شروع ہوئی تھی آج سے قریب دو سو سال پہلے جب یہ گاؤں کھنڈر نہیں تھا بلکہ یہ اور اس کے آسپاس کے چوراسی گاؤں والی وال برامنوں سے آباد ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں جیسے کلدھارا کو کسی کی بری نظر لگ گئی وہ شخص تھا ریاست کا دیوان سلیم سنگھ ایاش دیوان سلیم سنگھ جس کی گندی نظر گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی تھی دیوان سلیم سنگھ اس لڑکی کے پیچھے اس قدر پاگل تھا کہ بس کسی طرح سے وہ اسے پانا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے برامنوں پر دباو ڈالنا شروع کیا حد تو تب ہو گئی جب اس نے لڑکی کے گھر سندیش بھیجوایا کہ اگر اسے پورن ماسی تک لڑکی نہیں ملی تو وہ گاؤں پر حملہ کر کے لڑکی کو اٹھا لے جائے گا دیوان اور گاؤں والوں کی یہ لڑائی اب ایک کواری لڑکی کے سمان کی بھی تھی اور گاؤں کے آتما سمان کی بھی گاؤں کی چاپال پر پالی وال برامنوں کی پیٹھک ہوئی اور پانچ ہزار سے بھی زیادہ پریواروں نے اپنے سمان کے لیے دیاست چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا کہا جاتا ہے کہ نرنے لینے کے لیے سبھی چوراسی گاؤں والے ایک مندر پر اکٹھا ہو گئے اور پنجائتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے پہ اپنی لڑکی اس دیوان کو نہیں دیں گے اگلی شام کلدھارہ کچھ یوں ویران ہوا کہ آج پرندے بھی اس گاؤں کی سرحدوں میں داخل نہیں ہوتے کہا جاتا ہے کہ گاؤں چھوڑتے وقت ان برامینوں نے اس جگہ کو شراب دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ بدلتے وقت کے ساتھ بیاسی گاؤں تو دوبارہ بن گئے لیکن دو گاؤں کلدھارہ اور خوابہ تمام کوششوں کے بعد آج تک آباد نہیں ہوئے ہیں یہ گاؤں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے سنرکشن میں ہے جسے دن کی روشنی میں سیلانیوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں آتماؤں کے قبضے میں ہے ٹورسٹ پلیس میں بدل چکے کلدھارہ گاؤں گھومنے آنے والے لوگوں کے مطابق یہاں رہنے والے پالی وال برہمنوں کی آہٹ آج بھی سنانی دیتی ہے انہیں وہاں ہر پل ایسا انبھب ہوتا ہے کہ کوئی ان کے آس پاس چل رہا ہے بازار کے چہل پہل کی آوازیں آتی ہیں مہیلاؤں کے بات کرنے اور ان کی چوڑیاں اور پائلوں کی آواز ہمیشہ ہی آتی رہتی ہے پرشاسن نے اس گاؤں کی سرحد پر ایک پھاٹک بنوا دیا ہے جس کے پار دن میں تو سیلانی گھومنے آتے رہتے ہیں لیکن رات میں اس پھاٹک کو پار کرنے کی کوئی حمد نہیں کرتا کلدھارہ گاؤں میں ایک مندر ہے جو آج بھی شراب سے مکت ہے ایک باوڑی بھی ہے جو اس دور میں پانی پینے کا ذریعہ تھا ایک خاموش گلیارے میں اترتی کچھ سیڑیاں بھی ہیں کہتے ہیں کہ شام ڈھلنے کے بعد اکثر یہاں پر کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں لوگ مانتے ہیں کہ وہ آواز اٹھاروی صدی کا وہ درد ہے جن سے پالی وال برہمن کزرے تھے گاؤں کے کچھ مکان ہے جہاں رہیسے میں پرچھائیاں اکثر نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں دن کی روشنی میں سب کچھ اتحاس کی کسی کہانی جیسا لگتا ہے لیکن شام ڈھلتے ہی کلدھارہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دکھائی دیتا ہے تو بس روحانی طاقتوں کا ایک رہیسے میں سنسار لوگ کہتے ہیں کہ رات کے سمیں یہاں جو بھی آیا وہی حادثے کا شکار ہو گیا سال دوہزار تیرہ میں دلی سے انڈین پیرنارمل سوسائٹی کی ٹیم کلدھارہ گاؤں میں ایک رات بیتانے آئی تھی ٹیم کا کہنا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ اصامانی ضرور ہے شام کے سمیں ان کا ڈرون کیمرہ آسمان سے گاؤں کی تصویریں لے رہا تھا لیکن اس باوری کے اوپر آتے ہی وہ کیمرہ زمین پر آگرہ جیسے وہاں کوئی تھا جسے وہ کیمرہ منظور نہ ہو یہ سچ ہے کہ کلدھارہ سے ہزاروں پریواروں کا پلائن ہوا یہ بھی سچ ہے کہ کلدھارہ میں آج بھی راجستانی سنسکریتی کی جھلک ملتی ہے پیرنارمل سوسائٹی کے اپادیاکش انشل شرما نے یہ بتایا کہ ان کے پاس گھوست باکس نام کا ایک ڈیوائس ہے جس کے ماندھیم سے وہ آدماؤں سے باتیں کر سکتے ہیں ان کی ٹیم نے کلدھارہ جانے کے بعد ایسا ہی کیا کہیں کچھ آوازیں آئی تو کہیں آسامانے روپ سے آدماؤں نے اپنے نام بھی بتائے چار مئی دوہزار تیرہ کی رات ٹیم کے صدس سے جب کلدھارہ گاؤں میں کھوم کر واپس لوٹے تو ان کی گاڑیوں کے کانچ پر بچوں کے ہاتھوں کے نشان بھی دکھائی دیئے ادحاسکاروں کے مطابق والی وال برہمنوں نے اپنی سمپتی جس میں بھاری ماترہ میں سونا چاندی اور ہیرے جوہرات تھے اسے زمین کے اندر دبا رکھا تھا یہی کارن ہے کہ جو کوئی بھی یہاں آتا ہے میں جگہ جگہ کھدائی کرنے لگ جاتا ہے اس امید سے کہ شاید میں سونا اس کے ہاتھ لگ جائے یہ گاؤں آج بھی جگہ جگہ سے کھدا ہوا ملتا ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے